عمرین ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین تلوار سلطنتوں عظمت اور تخیر کے عظیم علامت تھی وہ دنیا کے قدیم ہتھیاروں میں سے ایک تھی جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی عرب ایسا کرنے والے پہلے لوگ نہیں تھے لیکن جنگوں میں تلوار استعمال کرنے میں ان کی مہارت کی سطح کو غیر معمولی سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ قبائل کی بہادری کا اندازہ بھی تلوار میں ان کی کارکردگی کے بنیاد پر کیا جاتا تھا ناظرین اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور تلوار باز تھیں جن کی صلاحیتوں کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے جنگ بدر ہو یا اہت یا خندق اسلامی تاریخ نے ان تمام واقعات کا مشاہدہ کیا ہے جہاں شیر خدا نے اپنی تلوار سے کافروں کو ہلا کیا تھا ظلفکار ایک افثانوی تلوار ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ظلفکار ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریڑ کی ہڈی کی صفائی یہ اس وقت کی اکلوتی تلوار تھی جس کے دھوری کنارے تھے ظلفکار کی آمد کے بارے میں مختلف تاثرات ہیں کچھ کا خیال ہے کہ جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ توڑی اور موجزے کے ساتھ ہی اس شاخ کو ظلفکار میں تبدیل کر دیا گیا بہت کم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بیجی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی جنگ میں حضرت علی کی مدد کرنے کی دعا کی تھی کچھ کا خیال ہے کہ ظلفکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی اور انہوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے ساتھ ہی اس کی تجدید ہوئی کچھ معرخین کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد ظلفکار کو حضرت علی کے بڑے بیٹے امام حسن کو وراست میں دے دی گئی اور ان کی وفات کے بعد امام حسین کو دے دی گئی جنہوں نے کربلا کی لڑائی بھی اسی تلوار سے لڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عجب البطار الحتاب جیسی قریب نو تلوارے تھی اور ان سے آٹھ کو ترکی کے تاب کپی میوزیم اور ایک مصر کے کاہرہ میں رکھ دی گئی لیکن ظلفکار کہیں نہیں ملی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام حسین کے بعد یہ ان کے بیٹوں کے حوالے کر دی گئی یا امام مہدی کے پاس بھی ہو سکتی ہے یا کسی کے نزدیک یہ اللہ کے پاس واپس کر دی گئی اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ تلوارِ ظلفکار اس وقت کہاں ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی خدا حافظ